یا بڑی آدم آئے آدم کے بیٹو قد انزلنا لیکم لباسا ہم نے اتارا تم پر لباس یواری سواتکم جو ڈھک لے تمہاری شرمگاؤں کو وری شاہ اور حسن بھی لباس کے دو کام ہیں ایک ضرورت اور دوسرا زیدن ضرورت کو بیان کیا یواری سواتکم لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ جسم ڈھک جائے اب پینٹ پدلون پہنا ہوا ہے اب پورے جسم کا نقل و حرکت معلوم ہو رہا ہے بھئی اس کے جگہ کرتے شلوار پہنو تاکہ پورے جسم عزت کے ساتھ ڈھک جائے پیغمبر نے جب اہل یمن کی شلواریں دیکھی آپ نے فرمایا لباس الحیاء اس میں حیاء بہت زیادہ ہے کیونکہ دوتی کے بارے میں اگر ضرورت ہی غفلت ہو گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ فجر سے زور تک پہنچ چکی ہوگی لباسن یواری سواتکم لباس وہ لباس ہے جو ڈھکے تمہاری شرمگاہ وریشہ جیسے پرندے کے پرک ہوتے ہیں اس طرح انسان کی ضرورت اور زینت کا ایک لباس ہے وریشہ ایک آدمی نے بیٹی کا نام لکھ رکھا ہے وریشہ تھوہ وریشہ ولباس وطقوان ذالک خیر ایک بنی آدم ہم نے اتارا تم پر لباس جو ڈھانگ دے تمہاری شرمگاہ کو وریشہ اور تمہارے لئے زینت لباسن ریشن ولباس وطقوان ذالک خیر اور لباس پر ازگاروں کا بہت بہتر ہے مفسرین کہتے ہیں مضاف محضوف ہے لباس و اہلِ تقویٰ ذالک خیر اچھے لوگوں کے لباس میں تقویٰ ہے اور برے لباس میں تکبر و غرور ہے ہمارے ایک ساتھی تھے وہ سرکاری افسر تھا فجر کے درس میں میں اس آیت کی تفسیر پڑھا رہا تھا اس نے کہا یہ بالکل حقیقت ہے جس دن میں کرتش الوار پینڈ کے دفتر جاتا ہوں تو جا کے اپنے چپڑا سی سے بھی کہتا ہوں اسلام علیکم کیسی طبیعتیں آپ کے لئے سے ہیں پھر جو سیکرٹ ہی ہے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو اور جتنے لوگ آتے ہیں درخواستے لے کر سب درخواستے پڑھتا ہوں اور جو اس قابل ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھتا ہوں پلیز بی شوٹ پلیز بی شوٹ لیکن جس دن پینڈ پتنوں نے اٹھائی تو جب وہاں گاڑی سے اترتا ہوں ہمارے چپڑا سی اور سیکیٹری سلام کرتے ہیں السلام علیکم مجھ سے کوئی درخواست لے آتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں نہیں واپس بہر نکال دے اس کو تو وہ قسمیہ کہتا تھا کہ لباس کا اثر میں نے خود یومی امرحسوس کیا ہے اچھے لوگوں کے لباس کا بہترین اثر ہیں وہ ہمارے ایک ساتھی ہے وہ لمبا کرتہ آربوں کی طرح پہنتا تھا اور آربوں کی طرح سر پر چکوترہ رکھتا تھا اوپر دوری لگاتا تھا تو اس کا ایک ساتھی بنوری ٹان میں ایک دن مجھے بلائیا ہے مجھے کہتے ہیں یار اس کو منہ کرو یہ کیا کرو میں نے کہا تو اچھوں کے لباس منہ کرنے کی سالہیت رکھتا ہے یہ جو پیٹ پکڑون میں جغرافیہ باندھے ہوئے ان کو نہیں منہ کرتے ہیں اور نوجوان لڑکوں نے بڑے بڑے بال لکے ہیں ہون سرخ کی ہوئے ہیں گالوں پر زرک برک رکھا ہے اور فلموں میں ناچنے والوں کی طرح سر میں ڈالا ہے ان کو نہیں سنبھل سنجھے تو منہ کرنے آتا ہے تو وہ بھی اچھوں کا لباس اگر کوئی سو آزار میں ایک عربی لباس میں ہو جائے تو اس کو مبارک بات دینا چاہیے ہمارے مرکز اسلام کا لباس ہے الحمدلی اور عرب پر دنیا میں آفری میں کئی بھی جائے گا کسی کام سے بھی تو اپنا چکوٹرہ اپنا حبا یہ لازمی ہوگا اور کوشش اس کی یہ ہوگی کہ عربوں بھولے دس دستر جمان امیر عبداللہ کے ساتھ بیٹھے رہے تھے پانچ ادھر اور پانچ ادھر اور خوب انگری بھی جانتا ہے بولے گا نہیں اپنی عربی اس کو کہے گا اس کو سمجھاؤ بولو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص سلطنت کے اخلاق دیئے وَلِبَاسُ اتَّقْوَا ذَلِكَ خَيْرِ اور پریزگاری کا لباس بہت بہتر ہے ذَلِكَ مِنْ عَيَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لَا اللَّهُمْ يَذَّكْرُونَ ان کو چاہیے کہ یہ نصیت لے اس زمانے میں کرتا شلوات سر پر ٹوپی یا صافہ یہ تقویداروں کا لباس ہے الحمدللہ میں جب کبھی جاتا ہوں تو اپنے ہاتھ طریقے سے ہوتا ہوں یہ طریقہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی اس کے لئے احتمام نہیں کرتا جببہ اور پگڑی اور لاتھی یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اور وہاں بھی ہوتا ہے تو گیٹ پر مجھے ایک ادارے کے ایک ساکھی ملا مجھے کہتا ہے یہاں استازوں کو دھرانے آتے ہیں استازوں کو دھرانے کے لئے دھرانے آتے ہیں میں نے کہا کیسے یہ جببہ اور یہ لاتھی یہ گڑپ گروپ کے ساتھ آنا میں نے کہا کیا خیال ہے آپ پیٹ پٹل پینڈ گیا جائے دا ہم نے استازوں سے دین سیکھا ہے اور یہ دین کا لباس ہے لباس و تقویٰ ذالکہ خیال گورنر جانداد خان نے سوادی آزم اہل سنت کو میٹنگ کے لئے بلا رہا تھا اس زمانے میں سوادی آزم اروج پڑھتا اور اس پورے علاقے میں وہ ایک جماعت تھی اب پوری حکومت پر اس کا داکھ بیٹھ گئی دی تو کراچی کے مسائل میں انہوں نے ہمیں طلب کیا ہمارے مزرگوں نے مجھے کہا کہ تم بھی چلو گے کیونکہ میں ان کے ایکشن کمیٹی کا بھی چیرمین تھا اور علمی و تحقیقاتی کمیٹی کا بھی صدر تاؤڑ ہوں الحمدللہ میں اپنے طریقے سے جمبہ پہنکے پگڑی پہ رمال ڈال کے اور لاتھی دے کے گورنر ہاؤس چلا گیا گورنر صاحب استقبال کے لئے نیچے اتر آئے تو سب کو کہاں چلے 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 اور مجھے کہا آپ ٹھہرے چابی منگوائی بڑا گیٹ کھولا کہا آپ اس سے آجیں ہمارے بزرگ جو ہے وہ غریب نینے پینے ہو رہے جب وہاں پہنچ گئے سب کو کہا بیٹھے بیٹھے مجھے کہا آپ یہ بڑی کرسی انچے کرسی تھی اس کے چاندی کے کھیل لگے ہوئے تھے میں نے کہا یہ ہمارے استاز ہے مولانا مفتی ولی ہے سن صاحب ہے یہ بھی بیٹھ جائیں گے بھئی ایک کرسی اور لے آؤ ان کے لئے ایک اچھی کرسی مگوائی سب کو کہا آپ کیا سوچتے ہیں موجودہ حالات کے لئے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا جب میرے نمبر آیا اپنے سیکیٹریو پہ لوٹسکر لگاؤ مجھے کہا آپ ختاب کریں پوری تقدیل کریں وہ ٹیپ ہوگی اور اسی پر ہمارو مولیان هنا خوصیتین در قبیتہ خجولی نکہ اوئی خوصیتیں دیدھے لیں ہپکی کے دیر زیاد جب بات نکلے ایک بڑا مولی مجھے کہتا ہے ہم آئندہ نہیں لے کے آئیں گے بس سب کچھ جو اگر آپ کی طرف چلا جائے لباس کا اثر ہے لباس کا اثر یقینی الحمدللہ